ایک لمبا سفر ہے سیاست کا اور اس کے چلتے ایک ایسا پڑھاؤ آیا جہاں میں نے ایک جمہو ڈیکلیریشن کا ایوان کیا اور ایک کوشش کی کہ ایک جمہو سے پولٹیکل نیریٹیو پورے انکلوسیف جمہو کشمیر کے لیے بنایا جائے جو ایک ایسا نیریٹیو ہو جو جمہو سے ہو جو جمہو کا ہو اور پورے جمہو کشمیر کے لیے ہو اور اس نیریٹیو کو جب میں نے ایک شکل دی تو میں نے سبھی دلوں سے بات چیت کی ان سے کہا کہ اس میں اپنا یوگدان دیں کیونکہ ایک نشان ایک ودھان اور ایک پردھان کے بعد میں یہ سمجھتا تھا ذاتی طور پہ کہ ایک پولٹیکل نیریٹیو جو ہے وہ جمہو کا ہونا چاہیے کیونکہ جمہو کے لوگوں کی اپنی ایک آنکشائیں ہیں اپنی بھاونائیں ہیں ان کی اپنی کچھ توقعات ہیں اور ان کو ایک احساس ہے کہ شاید ان کے ساتھ بدسلوکی ہوئی وہ ایک کسی احساس سے کم تری کا شکاعت ہے اور اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ایک جمہو ڈیکلیریشن کے مادیم سے جمہو کی آواز بنائیں کیونکہ ہمارا یہ ماننا تھا کہ اگر جمہو سے آواز نکلتی ہے for an inclusive جمہو اور کشمیر it will strengthen the country and it will strengthen جمہو اور کشمیر and also strengthen the ethos of جمہو اور کشمیر اس کے چلتے وبین دلوں سے بات ہوئی civil society سے بات ہوئی intellectual سے بات ہوئی اور ویرو دہ بھاس بھی ہوا کچھ لوگوں نے اعتراض کیا میرے اس وقت پہ جماعت کے اندر بھی کچھ اختلافات ہوئے لیکن بھارتی ہے جنتہ بھارتی ریویندر رہنہ جی یہاں بیٹھے ہیں اور میرے اور ساتھی جو یہاں بیٹھے ہیں جو کہیں نہ کہیں میرے ساتھی رہے کہیں لیجسلیٹر میں رہے کہیں کہیں رہے انہوں نے اپنا یوگدان دینے کے لیے اور جب میں نے کینڈری نیتریٹر سے بھی یہاں بات کی اپنے جمہو ڈیکلیریشن کے لیے they were very forthcoming on the جمہو ڈیکلیریشن اور میں یہ سمجھتا ہوں کی وقت آگیا ہے کی جمہو کی ایک آواز ہونی چاہیے جمہو 2 should have a narrative for جمہو and کشمیر جمہو also has the right to have a narrative for جمہو and کشمیر a political narrative after all the state was carved out by the dogras Maharajay Gulab Singh carved out the state and it was Janne Zorawar Singh a dogra again who took the boundaries up to Tibet and this Jammu and کشمیر was carved out by the dogras and the sacrifices of the dogras dogras also must have a narrative a political narrative on Jammu and کشمیر it will be our endeavor and effort under the leadership of the Bharatiya Janata Party Prime Minister Modi صاحب Amir Shah صاحب and all the political elite of the party to work to create a narrative and a place for Jammu in Jammu and کشمیر and in the country and to strengthen the secular ethos there are people who want to weaken the ethos of Jammu and کشمیر there are some people who are the perpetrators of the Dixon plan Jammu declaration we feel will defeat those who want the Dixon plan to succeed Dixon plan cannot succeed as long as we exist in Jammu and کشمیر and we will not allow Dixon plan and their supporters to succeed and defeat people who stand for the country and have a nationalist approach we join the party with this in mind and we are sure that in the national interest the party will help us take our forward the aspirations of the people of Jammu who feel relegated and have a sense of deprivation I thank Dravinder Pradhanji and through you Nada sahab Amit Shah sahab and the Prime Minister Modi sahab for giving us an opportunity and the president of the Pradesh Ravinder Rainanji and Tarun Chuk sahab and Soot sahab for giving us an opportunity to be a part of this party and to work for the party and I'm sure we will contribute in a humble way as small workers of the party to strengthen the party and strengthen and the people of Jammu and Kashmir بڑے لمبا عرصہ ہے ایک جماعت میں رہتے ہوئے آج ہم نے پچھلے 40-45 سال جو ہے سیاست میں جمہو کشمیر کی پالٹکس میں اپنا رول ادا کیا ہے اور آج ہم بھارتی جنتہ پارٹی کی میمبرشپ کیلئے ہم اس جماعت میں شامل ہوئے ہیں میں دویندر پردھان جی آپ کا اور ماننی ہمارے بھائی جتندر ڈاکٹر جتندر سنگ جی کا اور تمام جو ہمارے ماننی پردھان منتری جی گھرے منتری جی اور جی پی نڈا ساب میں سب کا اور ترنس جی کا سب کا بیاد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس پارٹی میں شامل کیا اور آپ جو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے اس جماعت کو مجبوط کیا جائے اور کس طریقے سے ہم اپنا جینکے میں جمہو کشمیر میں جو مشکلات ہے اس کو کیسے حل کیا جائے اس کے لئے ہم بار پور کوشش کریں گے اور بار پور کوشش کریں گے تو میں زیادہ نہ کہتے ہوئے جیسے دوندر سنگ رانا جی نے یہ کہا کہ ہم جمہو ڈیکلریشن کی بات کی ہے یہ بات پچھلے پانچ سات مہینے سے ہم نے اس پارٹ پہ کام کرنا شروع کیا تھا اور جو لوگ بودی جیب ہیں وہاں ان سے بھی بات کی اور باقی پارٹیز کو بھی آفر کیا تھا کہ ہم سب اکٹھے ہو کے جمہو کی آواز بنیں اور جمہو کشمیر یہ آواز جو ہے نکل کے جائے اور جمہو کشمیر کے ساتھ جو انصاف کیا جائے اور ہر طریقے سے ایسا کام کیا جائے جس میں سے ہم مانیے پردھان منطری جی کے اور یہاں کے تمام جو بی جے پی کے نیتہ ہیں ان کے ہاتھوں کو مجبوط کیا جائے کرنے کے لیے بھارپور کوشش کریں گے کام کریں گے بہت بہت شکریہ موسیقی